میک میں سے شاندار کیسے منہوکری آ چکے مرد و خواتین دنوں نے اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم صرف بیٹرگ ریکوائیڈ ہے ڈپرومہ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امیت کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے ہری ایسے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل جابز میں دوستو میرے چینل پورے پاکستان کی تمام جابز کی اپ ڈیلی اپ ڈیٹس آتی ہیں اب اگر آپ گورنمنٹ جاب سمی گورنمنٹ جاب پرائیویٹ جابز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں ساتھ جو گئیٹی کے بٹر اس کو بھی دباہ دیں دوستو آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میک میں سے جام غلام قادر گورنمنٹ آسپیٹل ہب کی آسامیاں آ چکی ہیں یہ کراچی سے ایک ساتھ یہ جگہ ہے اب بلوجستان کی بلکہ سٹارٹ ہے تو یہاں پہ آسامیاں آ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں درخواستے طلب کی جاتی ہیں ایک سے نو سکیل تک ایک سال کے کونٹیکٹ کے جو ہے بعد میں ان کو پرمنٹ بھی کر دی جائے گا یا اسٹینٹ بھی کر دی جائے گا درخواستے جمع کرانے کی جو آخری طریق ہے وہ تیسے اپراہ دوزہ چوبیس ہے بروز منگل باوقت صبح نو سے دوپیہ تین میرے تک اپنی ترخواستے آپ نے جمع کرانی ہے اسی ہسپیٹل میں تو اگر جوب بات کی جائے آسامیوں کے پہلی جو آسامی ہے وہ اسی جی ٹیکنیشن جو اسی جی ہوتی ہے اس کی ٹیکنیشن کی ویکنسی ہے ایک ویکنسی بی پی ایس نائن کی میٹرک سائنس پر اسی جی ڈیپلومہ کیا وہ آپ نے تو خود مختار ادارے سے پاس کیا لیبارٹری اسسٹنٹ کی ویکنسی کی بات کی جائے تین ویکنسی جو بی پی ایس پائب کی میٹرک سائنس لیبس یجاب سدھا ڈیپولومہ ڈیگ سائنس مینو اور ٹیکنیشن ڈیپورٹری ٹیکنیشن نیبارٹری ٹیکنیشن کی بات کی جو بی پی ایس ٹائن کی کی ایک ویکنسی ہے میٹرک سائنس کے ساثد ہو ہوا 비ٹین ٹیکنیشن ڈیپلومہ آپ نے کی اسی حاصل کو امتان بپاس کیا وہ نیستی ہے فرینڈ انتنیسوں کے فرینڈ پر انتنیس اگر ویکنسی میٹرک سائنس ایک سرے اسسسٹنٹ کے ڈپلومہ کیا وہ آپ نے نیکس ویکنسی چھے نور کی بات کی جائے دوستو تو نیکس فرین آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹی اسسٹنٹ کی بات ہے اوٹی اسسٹنٹ بی پی ایس سکس ایک ویکنسی ہے میٹرک سائنس اوٹی اسسٹنٹ کے ڈپلومہ امدان بیک میں سے پاس کیا وہ نیکس ٹی فرینڈ نرسنگ اردلی ایک ویکنسی بی پی ایس فور کی میٹرک پاس سے وہ جس مجھوں نے طور پر تندرس ہونا چاہیے وارد بھائی کی بی پی ایس ون کی بی پی ایس ٹو کے ایک ویکنسی ہے میٹرک پاس جس مجھیں تو پر تندرس ہونا چاہیے نائب کاسی تین ویکنسی ہے میٹرک پاس ہو اس میں بھی صرف اور صرف میٹرک پاس میٹرک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں شرائط کی فرینڈ بات کی جائے تو عمر کی آدھہ آدھاتا سے ترتالیس سال یعني ایٹین یا تو فورٹی تھری یا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پہلے سے جو لوگ جابز کر رہے ہیں وہ نو سی لے کے اپلائے کریں گے میار پر پورا اترنے والے جو لوگ ہیں ان کو انٹرویو کے لیے اکومت پرلوستان کی طرف سے تشکیل شدہ کمیٹی کے روبرو پیش ہونا ہوگا اور امیدوار اپنی ترخواست کے ساتھ اپنے کاغذات لادمی توس پر تشتیق شدہ کاغذات مسلک کرے گا دوستو جو اگر جو لیٹ آئیں گی ترخواستے یا ان کے ساتھ چیزیں پوری نہیں ہوگی تو ان کو قبول نہیں کیا جائے درخواست کے ساتھ آپ نے جو چیزیں لگانی ہیں ان میں سے ایک عدد آپ نے تازہ اپنی فوٹو بھی ساتھ ایڈ کرنی ہے تمام ایڈکیو ہیں ڈاکومنٹ ایڈکس کر کے ان کی کوپی ساتھ لگانی ہے جو اگر آپ کو ٹیسٹ اور ایٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ ایٹرویو کے لیے آپ نے اپنے تمام اریجنل چیزیں اور سین ایسی اریجنل ڈاکومنٹس اپنی لے کے آنے ہیں ٹیکنیکل آسامیوں پر جو لوگ منتخبوں کے ان کو تیناتی کے حقام ان کی تمام چیزیں جو ہے ٹیکنیکل مطلقہ ادارے سے تصدیق کرائی جائیں گی جو اس کے جو آسامی ہیں ان میں کمی بیشی آج یعنی ان کو زیادہ اور کم کیا لگتا ہے ایٹرویو کے لیے آنے والے لوگوں کو ساتھ لے کے آنے غیر مصدقہ اداروں سے ساتھ کرنے والے بھی درخواست دینے کی زہمت نہ کریں ان کا علام نسپ نہیں ڈالا جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے میڈک سپریڈرین اجام غلام قادر اور گورنمنٹ اسپدال کی آپ کی طرف سے یہ ویکنسی آئی تھی تو فرنڈ آپ کو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو چھلے گی ہوگی اور سپیٹر کی جواب سے آپ کا اچھی پسند آئی ہوں گی تو دوستو اگر آپ اور اچھی اچھی جواب کنٹے لیے حاصل کرنا جاتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اگر آپ چینل پر فرس ٹرم آئے ہیں تو اس ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تو فرنڈ فرمین ٹیک نئی جواب نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ